ویورز یہ آج کی ہماری مزیدار سی کوفتہ کری بالکل تیار ہے السلام علیکم ویورز میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ کریئے ایکسپر آج کی زبردستی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج میں بنا رہا ہوں کوفتے چھیکن کی کوفتے بنیں گے بہت ہی مزید کی سپائسی سے گریبی ہوگی اور اچھے سے سوفٹ سے زبردستی کوفتے بنیں گے گر کے اندر تجھے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی جو ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحمن سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو زبردست سے ہمارے کوفتے بن رہے ہیں چھیکنی کوفتے ایک پیاز بھاری کٹا ہوا ہرہ دنیا ہری مرچے میں نے شامل کر دیا اور خش خش اس کے اندر ڈیر ٹیپل سپون جائے گا اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون میں شامل کرنے جا رہا ہوں سالٹ سالٹ یہ سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کرنے چھلی پاورڈر اس کے بعد ایٹ کر رہا ہوں اور مکس گرم مسالہ جائے گا تھوڑی سی دہی جائے گی بیسن جائے گا سب چیزوں کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور یہ میں نے چھلی پاورڈر اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہا ہوں گرم مسالہ پاورڈر مکس گرم مسالہ اب اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں بیسن ڈالنا ہے اور دو کھانے کی شمچ دہی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بولز بنائیں گے تھوڑا سا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بیسن شامل کر دی تھوڑا سا اس کے اندر دہی شامل کریں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے بولز بنائیں گے اس سارے سے اچھی سی چیزیں میں نے ڈال دی بیسن بھی اس کے اندر شامل کر دیا مسالے بھی شامل ہو گئے اس کو اچھا سا مکس کر رہا ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ہم نے اس کے بالز بنانے اور یہ سوفٹ سے ہمارے مددار سے کوفتے بنیں گے اس کے اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کے درمیانے سا اس کے کوفتے بنانے جا رہے ہیں اس طرح سے ہم نے رول کرنا ہے یہ سارے اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے سارے اس کے بالز بنانے یہ کوفتے ہمارے تیار ہو گئے بالز اور اس کی ساس گری بھی بنائیں گے یہ آئل میں نے اس میں شامل کر دیا اب باری اس کے اندر شامل کرنے جا رہا ہوں دو چوپ کی پیاس اور اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر جو سی چیزیں وہ اٹ کریں گے اور پھر یہ جائے گا بلینڈر میں ہم اس کو پیسیں گے پراپر اس کو بلینڈ کریں گے پیسٹ کی فار میں لے کر آئیں گے اور زبردہ سی ہماری جو سوس ہوگی وہ اس سے تیار ہوگی تو آج تھوڑی سی تیز کر دیتے ہیں تاکہ براؤن ہو جائیں اور اس میں دوسری چیزیں شامل کر لیں پیاز اچھا سا اب اپنا تھوڑا سا کرے اور بدلنے لگائے اس کو کرنا ہے ہم نے براؤن جب براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ادرک لسن اور دوسری چیزیں وہ شامل کریں گے تو اس کو تھوڑا سا کریں گے اور اس کے اندرہ ٹاماٹر اور اس کے ساتھ ادرک لسن شامل کریں گے اس کے اندر خشخاش شامل کریں گے اس کو دو میرنٹ پکانا ہے پکانے کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کے اندر آدھا کپ دہی ڈالیں گے آدھا کپ دہی اور تین کانے کی چمچ بیسن یہ شامل کرنے جانے ہے بلینڈر میں اور اس کے بعد یہ میں سارا مسالوں اس کے اندر شامل کروں گا اور اس کو کرلنگ پیس لیں گے بلکل یہ پیسٹ فارم میں آ جائے گا اور اس کو بوننگ اور مسالہ اٹ کریں گے چاہیے مسالہ اچھا سا پیسٹ کر آ چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں جو ہمارے پیاز، ٹھاماٹر، ادرک لسن اور خشخش اور بیسن، دہی اس سب کے ایک زبردر سا پیسٹ تیار ہو گئے اور اب اس کے اندر باری جو سپائسز ہے وہ ایڈ کریں گے دنیا پاورڈر ہے، زیرہ ہے نمک، لال مرچ، حلدی، مکس گرم مسالہ تو یہ ہمارے سارے سپائسز ہے ریڈ چھلی پاورڈر ہے اور تھوڑا سا میں اس کے اندر کشمیری لال مرچ پاورڈر شامل کروں گا تاکہ اچھا سا اس کا کلر آئے تو یہ سارے سپائسز اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں اور کریں گے اس کو اچھا سا پکائیں گے، بونیں گے تاکہ اچھا سا یہ مسالہ آئل چھوڑ دیں تو اس کے بعد تھوڑا پانی شامل کریں گے اور پھر جو ہمارے ہم نے بنائے تھے کوفتے وہ بالز اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لئے یہ زبردستہ جو ہماری کری ہے کوفتہ کری وہ تیار ہوگی مسالے میں نے کر دی ہیں شامل اور میں اس کو تھوڑا سا بونوں گا تھوڑی سی آنچ تیز کر دیتے ہیں مسالے سے سب بن چکا ہے اب یہ آئل تھوڑا سا اسکیو پر آنا شروع ہو گیا آئل میں تھوڑا سا کم یوز کر رہا ہوں اب میں اس کے اندر ڈیڑھ مگ پانی شامل کروں گا اور یہ پانی شامل کر دیئے سائیڈوں سے کناروں سے زیادہ سا ساف کریں گے اس کو اور جیسے اس کو عبال آئے گا تو جو ہم نے بالز بنا کے رکھیں میٹ بالز وہ شامل کریں گے اس کے اندر چی تو عبال آرہے تو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں کوفتے کوفتے شامل کرنے کے بعد اس کو ذرا سہم نے ہیلانا ہے اور اس کو ٹک دیں گے پکائیں گے بیس منٹ تک اور دیکھیں گے کیسے یہ بنے زبردست سے ہمارے کوفتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس منٹ بعد کوفتے بالکل ہمارے تیار ہو چکے ہیں اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں دنیا اور ہری مرچ اور اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دیا اس کو ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لئے اور دم دیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے دنیا کی تو ڈکھتے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کو اور پھر سرف کریں گے ویورز یہ تھی آج کی زبردست ہی ہماری کوفتہ کری کی ریسپی پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اکری ایکسپیر سے عثمان خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ضرور ف Company موسیقی